اسلام علیکم ہم آپ کو عبداللہ گرافک چینل مخشامدید کہتے ہیں میرا نام آسف اقبال ہے آج ہم کورلڈرہ کے الیکچن کے ساتھ آزیر ہیں جس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کورلڈرہ میں زوم ان اور زوم آؤٹ کیسے کر سکتے ہیں جب بھی آپ نے کورلڈرہ میں کام کرنا ہے تو یہ ایک بات یادے کیے گا کہ آپ کو زوم ان اور زوم آؤٹ کرنا ہی ہوگا یعنی ڈیفرنٹ اوبجیکٹ کو زوم ان اور زوم آؤٹ کرنے کے آپ کو ضرورت پیش آئے گی لہٰذا یہ لیکچر انتہائی امپورٹنس کا مل ہے کیونکہ اس میں بتائی گئی جو باتیں ہیں آپ کے ہر پروجیکٹ میں کام آئیں گے اس لیے ہمارے اس لیکچر کو بڑے دہان سے دیکھئے گا آئیے آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کورلڈرہ میں زوم ان اور زوم آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اور ڈیفرنٹ اوبجیکٹ کو زوم کر کے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کیا اپشن ہے سب سے پہلا تو یہ کورلڈرہ کا ٹول بار ہے اس ٹول بار میں یہ چوتھے نمبر پر زوم کا بٹن ہے آپ ماؤس سے اس پہ کلک کر کے اس کو سیلیکٹ کریں گے جیسے آپ اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو جو آپ کا ماؤس پوائنٹر تھا وہ دیکھیں ایک اتسے کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا یہ آپ یہ غور کیجئے اور آپ یہ بھی دیکھئے کہ اس اتسے کے بیچ میں ایک پلس کا سائن لگا ہوا ہے جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اب اس وقت آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ اپنے ڈاکومنٹ کو زوم یعنی بڑا کر کے دیکھ سکتے ہیں زومین کر کے دیکھ سکتے ہیں اس میں اب آپ یہ دیکھیں جس جگہ پر بھی میں کلک کروں گا اس ایریے کو یہ زوم کر دے گا یہ دیکھیں یہ بڑا کر کے اس ایریے کو دکھا رہا ہے اب میں کلک کرتا جاؤں گا یہ زوم کرتا چلا جائے گا دیکھیں میں اس کو کلک کرتا جاؤں گا یہ زوم کر کے دکھاتا جائے گا دیکھیں زوم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نے ایک دفعہ زوم ٹول کو سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد آپ نے ماؤس سے یہ دیکھیں اس طرح کر کے یہ ایک مارکی ایڈیا بنا لینا ہے یعنی ایک ایڈیا کو مارک کر لینا ہے جیسے میں نے اس ہو کے گرد مارک لگا لیا اب آپ یہ دیکھیں اس نے اس کو کیا کیا زوم کر دیا میں مزید اس کو اس طرح سے مارک کروں گا یہ بڑا ہو جائے گا اس طرح سے مزید مارک کرتا جاؤں گا یہ دیکھیں جتنا مرضی مارک کرتے جائیں یہ جو لائن بلیک کلر کی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو کورلٹرہ میں ہیر لائن کہتے ہیں یہ آوٹر لائن ہوتی ہے اور یہ بڑی بھاریک سی لائن ہوتی ہے لیکن بڑا جو ہے وہ کر کے دیکھ لیا ہے اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کس حد تک زوم کر چکے ہیں قریباً آپ اب آپ اس میں آپ یہ زوم کی ویلیو کو آپ کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا اور یہ کوئی لاسٹ ویلیو نہیں آپ اس سے بھی زیادہ زوم کر سکتے ہیں یعنی جتنی آپ کو زوم کی ضرورت ہے تو یہ طریقہ ہے آپ کا زوم کرنے کا یہ تو آپ نے کر لیا زوم یعنی اس کو بہت بڑا کر کے دیکھ دیا اب آپ اس کو دوبارہ اس کی اریجنل پوزیشن میں لے کے جانا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے سیمپلی آپ نے یہ جو آپ کا زوم کا ٹول بار تھا آپ نے سیمپلی اس پر ڈبل کلک کر دینا ہے تو اب آپ یہ دیکھیں دوبارہ آپ اپنی اریجنل پوزیشن پر ڈاکومنٹ کیا گئے بڑی بات ہے میں دھیان سے سمجھیں میں نے کیا بتایا زوم ٹول کو سیلیکٹ کریں گے اور جیسے زوم ٹول کو سیلیکٹ کرتے ہیں ایک اتسے کا نشان آتا ہے اور اس اتسے کے نشان کے آنے کے بعد آپ اس کو ماؤس پوائنٹر سے جہاں کلک کرتے جائیں گے وہ زوم ان کرتا جائے گا یا آپ اس طریقے سے ایک مارکی بنا لیں تو اس طرح سے بھی وہ زوم کرتا چلا جائے گا یہ بھی ایک اس کا زوم کرنے کا طریقہ ہے اور جب وہ زوم ان ہو گیا ان اتنا زوم ہو گیا جتنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے دوبارہ آپ اس کی اریجنل پوزیشن پر لانا چاہتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے دوبارہ اس اتسے کے نشان پر جانا ہے اس کو ڈبل کلک کرنا ہے تو آپ دوبارہ اپنی اریجنل ڈاکومنٹ کی جو پوزیشن تھی جو زوم تھا اس حالت پر پہنچ جائیں گے اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں یہ تو تھا زوم کو سیلیکٹ کرنا اس کے علاوہ بھی ایک کام کرتے ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ یہ دیکھیں میں اس کو زوم کرتا جا رہا ہوں یہ میں نے زوم کیا کلک کرتا گیا اور یہ زوم ہوتا گیا ٹھیک ہے یہ میں نے زوم کر دیا میکسیمم میں جتنا کرنا چاہتا تھا اب میں نے کی بورڈ سے جیسے ہی دیکھیں میں نے شفٹ کو پریس کرنا ہے تو اب آپ نے ذرا غور کرنا ہے جیسی میں شفٹ کے پٹن کو پریس کروں گا یہ پلس کا سائن مائنس کے سائن میں چینج ہو جائے گا جو یہ بتا رہا ہے کہ اب اگر آپ نے اس کو ماؤس پوائنٹر کو کلک کیا تو یہ زوم ان نہیں کرے گا یعنی سکرین یہ اوبجیکٹ کو بڑا کر کے نہیں بلکہ اس کو اب ریورس یعنی چھوٹا کر کے دکھانا شروع کر دے گا زوم آؤٹ پہ چلا جائے گا یہ دیکھیں میں کر کے دکھاتا ہوں شفٹ کے پٹن کو دبایا پلس کا سائن مائنس میں چینج ہو تو اب میں ماؤس کا بٹن کلک کر رہا ہوں تو یہ زوم ان کرنے کے بجائے یہ دیکھیں یہ زوم آؤٹ کرتا جا رہا ہے یعنی سکرین کو چھوٹا کرتا جا رہا ہے اوبجیکٹ کو مزید چھوٹا کر کے دکھا رہا ہے تو یہ ایک اور طریقہ تھا زوم آؤٹ کرنے کا ایک تو میں نے طریقہ بتایا کہ آپ نے زوم کے ٹول کو سیلیکٹ کرنا ہے پلس کا سائن آگیا کلک کرتے جائیں وہ بڑا کرے گا یا مارکی ٹول اس طرح آپ سیلیکٹ کر لیں تو وہ بڑا کرتا جائے گا سکرین کو اور دوبارہ ڈریکٹلی اریجنل پوزیشن پہ جانا چاہتے ہیں سمپلی آپ نے زوم ٹول پہ جا کے ڈبل کلک کر دینا تو دوبارہ آپ اپنے اریجنل پوزیشن پہ آ جاتے ہیں ڈاکومنٹ کی نہیں نارمل زومنگ ویلیو پہ آ جاتے ہیں لیکن اور اگر آپ بہت زیادہ زوم کر چکے ہیں اور دوبارہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ ڈریکٹلی نہیں سٹیپ بائی سٹیپ اگر آپ زوم آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو شفٹ ایف ٹو کا استعمال کریں گے اور ڈریکٹلی اگر آپ اریجنل پوزیشن پہ واپس جانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ جو آپ کا زوم کا کی بورڈ پہ بٹن تھا اس کو آپ نے جو ٹول تھا اس کو ڈبل کلک کرنا ہے اس کے بعد اب آگے چلتے ہیں ایک اور بات آپ کو میں بتاؤں کہ کی بورڈ میں ایک کی بورڈ میں ایک اور فنکشن کی ہوتی ہے ایف نائن جیسی آپ ایف نائن کی کو پریس کرتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ آپ کا فل سکرین زوم کر دیتا ہے یہ بھی ایک زوم کرنے کا طریقہ ہے اسی طرح ایف فور کی بھی ہے ایف فور کی کے ذریعے بھی زوم کیا جا سکتا ہے لیکن ایف فور کی اور ایف نائن کی میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے ایف نائن کی جو ہے وہ فل زوم کر کے دکھاتا ہے سکرین کو جبکہ ایف فور کی جو بھی کچھ اوبجیکٹ آپ کے ڈاکومنٹس میں موجود ہوں تمام کو دکھاتا ہے کہ کتنے ڈاکومنٹس ڈاکومنٹس میں کون کون سے اوبجیکٹ اور کیا کیا چیزیں آپ کی پڑی ہوئی ہیں ابھی تک آپ کو میں نے کیا بتا دیا کہ اگر آپ نے زوم کرنا ہے تو سلیکٹ زوم یعنی کی بورڈ سے اس کی جو شورٹ کٹ کی ہے زی کو پریس کر سکتے ہیں یا ٹول بار سے زوم کو لیں گے اور جیسی جیسی آپ کلک کرتے جائیں گے تو یہ بڑا کرتا جائے گا زوم ہوتا جائے گا ڈریکٹ لی اگر زوم کرنا ہے تو ایف نائن کی کو پریس کر کے فول سکرین کر سکتے ہیں یا آپ مارکی ڈرا کر لیں یعنی ایریا ڈرا کر لیں کی بورڈ سے اور زوم ٹول کو سلیٹ کرنے کے بعد تب بھی آپ کا یہ جو زوم کرتا چلا جائے گا اب ایک بڑی اہم بات آنے لگویں دیکھیں میں پہلے اس کو تھوڑا سا زوم کر لوں یہ دیکھیں جی میں اسے زوم کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو تھوڑا زوم کیا اب ایک آپ نے کی بورڈ سے بٹن پریس کرنا ہے ان جب ان پریس کریں گے تو یہ نیویگیشن کرے گا یعنی کہ مثلا یہ زی کو نیویگیٹ کرے گا یہ دیکھیں یہ عبداللہ گرافک کو نیویگیٹ کرے گا یعنی جہاں پر آپ کا ماؤس پوئنٹر ہے یہ اب اس ویلیو کو نیویگیٹ کرے گا شیفٹ کے ساتھ میں ذرا تھوڑا سا زوم سیلیکٹ کر کے شیفٹ کے ساتھ تھوڑا سا میں زوم آؤٹ کروں گا تاکہ چیز آپ کو واضح ہو یہ دیکھیں اب این سیلیکٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں اب آپ کو سمجھا رہا ہوگا نیویگیٹر کا کام یہ دیکھیں آپ کی سکرین پر جو بھی چیز موجود ہے جہاں پہ آپ جا رہے ہیں صرف اسی کو زوم کر سکتے ہیں یہ نیویگیٹر کا کام ہے اور یہ نیویگیٹر کا کام ہے یہ بڑا استعمال ہوتا ہے اور آپ کو استعمال کرنا پڑے گا جب آپ کام کریں گے کورل جرا میں یہ نیویگیٹر کا استعمال تھا زومنگ کرنے کے لیے یہ دیکھیں یہ زوم کرتا جا رہا ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ تو اب آپ کو نیویگیٹر کی بھی سمجھ آگئی ہے کی بورڈ کے اب اسی زومنگ شر ریلیٹیڈ ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو پین کہتے ہیں جیسی آپ کی بورڈ سے ایچ کو پریس کریں گے یا آپ اسی زومنگ آپشن میں آئیں اور زومنگ آپشن میں آنے کے بعد جب آپ یہاں پر یہ جو ماوس یہ جو آپ کو چھوٹا سا ایرو نظر آ رہا ہے اس پر کلک کریں گے تو یہاں یہ پین کا بٹن ہے آپ اس کو سیلیٹ کر سکتے ہیں اس پین کا کیا کام ہے اس سے آپ یہ دیکھیں سکرین کو آگے پیچھے اوپر نیچے موو کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق تو یہ پین ٹول کا کام ہوتا ہے تو یہ مختلف ویس تھے جو میں نے زوم کرنے کے بتایا ہے کورل ڈرامے اور آپ کو تقریباً ہر ڈاکومنٹ میں ان کو استعمال کرنا ہوگا آپ کو ان کی ضرورت ہوگی تو اس ٹرٹوریل میں میں نے آپ کو کیا بتایا کہ اگر آپ نے جو ہے وہ زوم کرنا ہے اور یقیناً آپ کو جب بھی آپ نے ایک اورل ڈرامے کام کرنا آپ کو زوم کی ضرورت پڑے گی تو کی بورڈ سے یا جب آپ زی کو پریس کریں گے تو زوم کی اپشن سیلیکٹ ہو جائے گی اور فورن جو ہے وہ آپ کا جو ماؤس پوائنٹر ہے وہ ایک اتسے کی شکل میں کنورٹ ہوگا اور اس پر پلس کا نشان ہوگا اور جیسے جیسے اور جیسے جیسے آپ اس کو کلک کرتے چلے جائیں گے جیسے جیسے آپ اس کو کلک کریں گے ویسے ویسے وہ آپ کا اوبجیکٹ یا ایڈیا کو زوم کرتا چلا جائے گا اس کے علاوہ اس طرح میں نے بتایا کہ آپ مارکی کو اس طرح ڈراؤ کر لیں اس طرح ڈراؤ کرتے چلے جائیں کی بورڈ سے تو بھی آپ زوم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ شفٹ کی کا استعمال کریں گے تو جو پلس آئی نا وہ مائنس میں کنورٹ ہو جائے گا اور اگر آپ میں نے آپ کو بتایا زوم کر لیں اور ڈبل کلک کریں گے جب اسی زوم زوم ٹول پہ دوبارہ آپ کو اپنی نارمل پوزیشن پر لے آئے گا اور اگر آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ زوم آؤٹ کرنا ہے تو شفٹ ایف ٹو کا استعمال کریں گے اس کے علاوہ فول سکرین زوم کرنا ہے ایف نائن کی کا استعمال کریں گے آپ کے ڈاکومنٹ میں پروجیکٹ میں کیا کچھ اوبجیکٹ موجود ہیں ان تمام کو دیکھنے کے لیے ایف فور کی کا استعمال کریں گے جب آپ زوم ان کر جاتے ہیں بہت زیادہ زوم کر لیتے ہیں اور آپ اپنے دوبارہ اس کو زوم آؤٹ کرتے ہیں تو پھر ایف ٹھری کی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ مختلف طریقے تھے زوم ان اور زوم آؤٹ کرنے کے اور ایک آخری طریقہ آپ کو میں بتا دوں کہ آپ آپ کا جو ماوس ہے ماوس پہ جو ویل لگاوا ہے اس ویل کی مدد سے بھی آپ زوم ٹول کو سلیکٹ کرنے کے بعد زوم ان یا زوم آؤٹ کر سکتے ہیں میری بات پہ غور کیجئے گا زوم ٹول کو سلیکٹ کرنے کے بعد ماوس کا ویل آپ کا زوم ان اور زوم آؤٹ کے لیے استعمال ہوگا اب ایک اور بات تو اتنی ایک اور بات ہے میں وہ بھی بتانا چاہتا ہوں چونکہ زومنگ سے مطالق ہے یہاں پر دیکھیں ہنڈرڈ لکھا ہوئے اب اگر آپ زوم کرتے ہیں تو یہ کیا کرے گا دیکھیں اب اس نے ایک دفعہ کلک کرنے پہ آپ یہ دیکھیں ٹو ہنڈرڈ زوم کر دیا پھر کلک کیا اس نے ٹور ہنڈرڈ زوم کر دیا اس کا مطلب ہے اب کلک کیا تو اس نے ٹو ہنڈرڈ زوم کر دیا اب کلک کیا اس نے سکسٹین ہنڈرڈ جو ہے وہ زوم کر دیا یعنی ہر کلک پر یہ ڈبل زوم کرتا ہے یہ ڈبل سے یعنی اگر سکسٹین کو اگر میں پھر کلک کروں گا یہ بتregierung یعنی 32 سو پہ اور پھر کروں گا جو چو سو سو روپے اور اسی ویلیو سے یہ انکریز ہوتا جائے گا اب آخری بات آپ کو اس ٹوپک کی میں بتانے لگوں کہ اگر آپ کسی خاص اوبجیکٹ کو زوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے اس اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کر لیں اب آپ نے اس اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کر لیا اب آپ شفٹ ایف ٹو کا استعمال کریں گے تو وہ اسی سپیسیفک اوبجیکٹ کو میکسیمم زوم کر کے دکھا دے گا میں آپ کو اور ایف تھری کریں گے تو دیکھیں وہ اس کو دوبارہ چھوٹا کرتا چلا جائے گا یعنی زوم آؤٹ کرے گا میں یہاں پر ایک سرکل کو ڈراؤ کرتا ہوں اور اس سرکل میں کلر دیا اب میں نے اس سرکل کو سیلیکٹ کر لیا میں نے شفٹ ایف ٹو کرنا ہے تو اس نے سرکل کو میکسیمم زوم کر کے دکھا دیا یعنی کمپلیٹلی جو ہے اس سکرین پر دکھا دیا کسی خاص اوبجیکٹ کو زوم کرنے کے لیے شفٹ ایف ٹو کا استعمال کریں گے اور ایف ٹری پھر دوبارہ زوم آؤٹ کرنے میں استعمال ہوتا ہے یقینا نہیں ہے ہمارا ٹوٹوریل آپ کو پسند آیا ہوگا ہمارے نیکس ٹوٹوریل کا انتظار کیجئے گا نیکس ٹوٹوریل میں میں آپ کو بتاؤں گا پیک ٹول پہلا ٹول ٹول بار میں سے اور اس کو بہت اچھی طریقے سے ہم ایکسپلین کریں گے اور پیک ٹول کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا ہمارے عبداللہ گرافک چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے گا اور جب تک اپنا بہت خیال کیجئے گا نیکس ٹوٹوریل میں میں آپ کے لئے لے کے آ رہا ہوں پیک ٹول اور اس کا استعمال پوری ایکسپلینیشن کے ساتھ جب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا السلام علیکم